بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ سب اچھی ہوں گے اور جیسا کہ آپ لوگوں نے پرومو سے دیکھ لیا ہوگا اور آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں آجا ایک سٹور کا آپ لوگوں کے ساتھ رویو کرنے آئی ہوں اور بتانے آئی ہوں کہ کیا کیا یہاں پر اویلیبل ہے تو جی ہاں ہم سلاة الروایہ میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ اسی جگہ پر بنا جو لوگ جبیل میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پر پہلے ساکو ہوتا تھا ساکو بند ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پر اب یہ سلاة الروایہ کھلا ہے بہت اچھا سٹور ہے یہ اور میں آج اس کو وزٹ کرنے ہی آئی ہوں اس کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہارلے اس کو محشد ون منت ہی ہوا ہے ابھی بھی یہ لوگ اس کا جیزوں کو ارگنائز وغیرہ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ الیکٹرک کی بھی بہت سی چیزیں ہیں جس طرح یہ مایکرو ویوز الیکٹرک اوون وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ رنگ پر رنگی کیٹلز دیکھ رہے ہیں یہ کس لیے یوز ہوتی ہیں یہ سب سوچ رہے ہوں گے تو یہ یوز جب کوئلے جلاتے ہیں نا تو کوئلوں کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر یہ لوگ کہوہ بناتے ہیں چائے بناتے ہیں تو بیسکلی تو یہ لوگ کہوہ ہی بناتے ہیں چائے تو ہم لوگ اگر کبھی کوئلوں پر بار بی کیو کریں تو اس کے بعد تھنڈ زیادہ فیل ہو رہی ہو تو یہ رکھ کے اس کے اوپر پھر چائے بنای جاتی ہے جس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بڑا ہی مزہ آتا ہے اور بڑا انسان انجوائے کرتا ہے کیونکہ یہ سپیشل کیٹل ہوتی ہے جو کوئلوں کے اوپر جس سے چائے بنتی ہے دوسری سائیڈ پر یہ جو آپ برطن دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیٹلز ہی ہیں لیکن یہ وہی کیٹلز ہیں جو گھر میں کھاوے ہیں چائے کے لئے مومن جوز کی جاتی ہیں اور دم والی چائے جس کو کھا جاتا ہے وہ ان میں بنتی ہے یہاں پہ برطنوں کی بہت ہیوچ ورائٹی ہے اور ہر طرح کا برطن آپ کو بہت آسانی مل جائے گا اور اگر پرائیس کے حساب سے بات کی جائے تو پرائیس کے حساب سے بھی اکنومیکل ہیں بڑی اچھی یہاں پہ ہر طرح کی ورائٹی ہے اچھا یہ میں ایک اور سیکشن میں گئی یہاں پہ جتنے برطن تھے سب کے سب پلاسٹک کے تھے اور پلاسٹکی بوٹلز آپ لے لیں جس طرح جوز وغیرہ بنا کے رکھنیوں کیچپ کے لئے جار سپائسز کے جار اور چھوٹے 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 سے چھوٹا جار بڑے سے بڑا جار جس طرح کبھی آپ کو پسان دو آپ لیں کھلا لے لیں یا مطلب پیکٹ میں بند لے لیں ہر طرح کا پلاسٹک کا جار تھا اور بڑے بڑے خوبصور ہوتے اور دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ فیل ہوا کہ شاید کچھ اس میں سے شیشے کے ہوں لیکن یہ پلاسٹک کا سیکشن تھا تو سب پلاسٹک کے تھے اچھا میری نظر ایک اور سیکشن میں پڑھی تو یہاں پہ چاندی کے سارے ساری سٹیل کے برطن تھے جن کو انہوں نے تھوڑا سا گولڈن کلر کر کے بھی رکھا ہوا تھا اس میں سٹیل کے گلاس پلیٹیں پرات جس میں آٹا وغیرہ بوند آ جاتا ہے چیننی اور مطلب ہر طرح کا جو سٹیل کے جتنے برطن ہوتے ہیں مطلب پورا ایک سٹیل کا انسیکشن تھا ہر طرح کا جب آپ کو سب مل جاتا ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن آج کل کے دور میں تو سٹیل اتنا یوز ہوتا ہی نہیں ہے کچھ یا پلاسٹک یا سرامیک کا ہی دور ہے لیکن کچھ کچھ جگہ پر سٹیل وغیرہ بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن دیکھنے میں بہت اچھے لوگ آ رہی تھی دیش کی بڑے خوبصورت ہے کڑائیاں بنیویں تھیں کیونکہ بیسکلی تو جب ہم کھانا بناتے ہیں وہ ہم انہی میں بناتے ہیں سٹیل کی کڑائی وغیرہ میں کیونکہ مزہ تو انہی میں آتا ہے اگر آپ مطن کڑائی اور چکن کڑائی جب بنای جاتی ہے تو وہ اسی میں آتا ہے نوان سٹک میں اتنا وہ مزہ نہیں آتا جتنا اس میں آتا ہے یہ پرات بہت خوبصورت ہے مثلا رمضان وغیرہ میں نا یہ لوگ انہیویں بڑے بڑے پرات اور تھال میں بریانی اور پلاو وغیرہ رکھ دیتے ہیں بیسکلی وہاں یہاں پہ تو اس کو وہ کہا جاتا ہے مندی کہا جاتا ہے تو اس میں رکھ دیتے ہیں اور سب لوگ وہیں سے پھر سرف کرتے ہیں تو اچھے ایک پرات میں کافی لوگوں کی سرونگ ہو جاتی ہے تو آج میں آئی تھی یہاں پہ مطلب ہر ایک چیز کا رویو تو نہیں میں آپ کو دے سکتی لیکن رینڈم لی میں جہاں جہاں پہ گئی اور جو جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج میں یہ جو چھوٹا چھوٹا آپ دیکھ رہے ہیں ان میں یہ مطلب کینڈلز بھی رکھ لیتے ہیں خشبو والی اور لیکن یہ لوگ اپنی ایک دیڈیشنل جو ان کی خشبو ہوتی جس کو اود وغیرہ کہتے ہیں اود اور ایک اور ہوتی ہے میرے نظیر میں نام نہیں آرہا وہ اس میں یہ لوگ رکھتے ہیں اور کس طرح جلحا کے رکھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بلوک اینڈ میں بتاؤں گی پورا بلوک دیکھئے گا تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا تو یہاں پہ بہت طرح کی ان کے یہ جو کینڈلز کو یا اود لگانے کی جو چیزیں تھی اس کی بہت ڈیفرنٹ ورائیٹی تھی ہر طرح کا تھا بڑا لے لیں جا چھوٹا لے لیں جس طرح کا بھی آپ چاہتے ہیں وہ آسانی سے آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے اور تو بڑا خوبصورت اسپیشلی رمضان کے حوالے سے بہت اچھے اچھے جارز آ چکے تھے یہاں پہ تو بس میں وہی اسی کی تلاش میں تھی کہ میں کون سا لوں تو پھر میں نے ہزبنٹ سے کہا کہ آپ اس میں سے یہ باکسز بنے ہوئے ہیں تو اس میں سے آپ کو اسے دو جار چھوٹے چھوٹے والے لے لیں تاکہ ایک چھوٹا سا ہوں خوشبو کے لیے لینے کے ساتھ اس میں بڑے اچھی خوشبو آتی ہیں کیونکہ بہت دیر تر پہتی ہے اسپیشلی رمضان میں لوگ ان خوشبووں کو کافی لگاتے ہیں اچھا یہ جو سیکشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس کے نیکسٹ فرائیتہ اس میں مجھے ایک بڑی مزید کی اور اچھی بات لگی کہ یہ بھی پلاسٹک کا تھا لیکن یہاں پہ پلاسٹک کی چھوٹی بیتنوں کو بہت خوبصورت دیکوریٹ کیا گیا تھا جیسے کہ آپ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یا ایسا گیفٹ بھی دے سکتے ہیں ایسا گیفٹ بھی رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت تھی یہ بارٹلز بہت خوبصورت لگ رہی تھی no doubt store بہت خوبصورت تھا بہت amazing store تھا ہم لوگ گھر آ چکے ہیں اور جو جو میں نے شاپنگ کی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے ایک رمضان کا چان سے تارہ لیا ہے اور اس کو ہم لوگ ہینگ کریں گے انشاءاللہ رمضان سے تقیبن دو تین دن پہلے ہم لوگ یہ سب دیکوریشن لگائیں گے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تارہ شیئر بھی کروں گی یہ ہم لوگوں نے ایک سینری لیئی تھی جیسا میں نے ہم لوگوں کو بتایا تھا ہم لوگوں نے گھر اگرہ چینج کی ہے تو ظاہرہ پھر تھوڑی سیٹنگ بھی چینج ہوتی ہے اور پھر کچھ نئی چیزوں کی بھی جگہ آتی ہے تو میں وہی تھوڑی سی شاپنگ کی اور پھر رمضان اور اید کے حالے سے بھی تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی یہ میں نے الڈی لائٹس لیں ہیں یہ بہت اچھی لائٹ ہے کینڈل کی لوگ بلکل دیتی ہیں اور بڑی اچھی ان کی روشنی ہوتی ہے سپیشلی اگر جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں رات کو تو بجائے اس کے کہ آپ کوئی بلک بڑا جلا کے سوئیں تو یہ بچوں کو جلا دیں تو بڑا اچھا یہ روشنی اتنی ہو جاتی ہے کہ بچے بڑے رام سے سو جاتے ہیں یہ سارا اس کا لکھا بطا کہ کوئی اس میں آگ دھوان کچھ ایسا نہیں ہے بس تو اس کو آن کر رہے ہیں اچھا یہ جو میں نے پنگ والی الڈی لائٹ لی ہے اتنی مزے کہ جب میں نے کو آن کیا تو پہلے یہ ڈارک پنگ ہوئی پھر پرپلی شیڈ آیا پھر لائٹ پرپل اس طرح کا بڑا اچھا ادھ بہت لائٹ اور ڈارک ہوتا رہا اسی طرح سے یہ جو لائٹس ہیں یہ سٹارز بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بیچری ڈالے گی تو یہ اب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم کہاں پہ لگائیں لیکن ابھی تو میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے میں لگاؤں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی اور یہ بھی میں نے وہی سے لی اور بڑا اکنومیکل پرائز ہے فائیو ریال کی یہ مجھے ملی ہیں اور یہ بھی بچوں کے لیے میں نے لیا ہے بچوں کے روم میں لگانے کے لیے ایک شیر فائیو ریال کا ہے یہ ہینکنگ اور یہ شیر 10 یا 11 ریال کا ہے بہت اکنومیکل یہ سٹور تھا اور بڑا ہی امیزنگ یہاں پہ چیزیں تھیں آپ کو بردمام کہیں پہ بھی ہوں جو بیل میں بھی ہوں تو you have must visit this یہ بڑا اچھا رہتا ہے بچوں کے کمروں میں لگاوا اچھا یہ بھی ایک بال سے بنے ہوئے ہیں ان میں بھی بیٹری ڈالے گی اور یہ میرے خلال سکس ٹو ایٹ بالز ہیں تو اب ان کے کلر کیا تھی میں مجھے نہیں پتا ہی تھی یوائی ٹی ہوئے شاید کیونکہ اب اس کو میں نے ہوا نہیں کیا تو یہ بھی میں لے کر آئی تھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا اکنومیکلی تھا شاید آرلی میرا خلال ٹین ریال کا تھا شاید اچھا یہ وہ اب میں آپ کے ساتھ اس کو اوپن کرنے لگی ہوں کیونکہ ابھی فیلال تو مجھے اس کو اوپن نہیں کرنا تھا لیکن میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو اوپن کر کے دکھا دوں یہ جو میں نے دی ہیں دو چھوٹے چھوٹے سے وہ اود کے لیے خشبو ڈالنے کے لیے یہ اس طرح ہو جاتا ہے ریڈی ہو کے اور یہ کافی ہیوی ہے بہت وہ نہیں ہے کہ پلاسٹک کا نہیں ہے سرامک کا یہ بنا ہوا ہے اور اسی طرح اس کے اوپر رمضان مبارکی شاید لکھا ہوا ہے کچھ ایسا ہی ہے یہ اس کا سٹیل کا کور ہے اور ٹھہرے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ چھوٹی سیس میں چھننی ہوتی ہے چھننی کے نیچے بھی ایک چھوٹا سا کپ سا رکھا ہوتا ہے چھوٹی سی پھالی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ باقی یہ خالی ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں رکھتے یہ جو چھوٹی سی ہے یہ چھوٹی سی کپی سی بنی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے فوائل رکھتے ہیں فوائل رکھنے کے بعد چھوٹے سائز کا کوئلہ رکھتے ہیں جلا کے نا اس کے اوپر اود وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا پیس ہوتا ہے جو ان کی خشبو ہوتی ہے اس کا نام اود ہے وہ رکھ کے پھر اس کے اوپر اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے دھوہاں نکلتا اور بہت اچھی خشبو آتی ہے رمضان میں تو یہ لوگ definitely اس طرح کی خشبویں لگاتے ہیں اور اوپر اس طرح رکھ دیتے ہیں جہاں بھئی رکھا ہوتا ماں پہ ساتھ کائیوہ اور خجور وغیرہ definitely ہوتی ہے دوسری میں نے ابھی اوپن نہیں کی لیکن میں آپ کو اس کا کلر ضرور دکھاؤں گی یہ ہلکا سا سکائے سا بھی نہیں بڑا ڈیفرنٹ سا کلر آئی ہے اور مجھے بڑے اچھی لگی تھی ہے تو ابھی اس کو ریڈی نہیں میں نے کیا اس کو میں نے ایسے باکس میں ابھی بند رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ابھی یہ بند ہی ہے سیم بالکل ویسی ہی ہے یہ تو ایک میں نے ابھی ادھر اپنے رائنگ روم میں رکھ دی ہے دوسری ابھی دیکھیں شاید ہم جہاں پہ ٹی بی بغیرہ ہے وہاں رکھیں گے کیونکہ یہ کے جلنے سے ہی کافی زیادہ خوشبو ہو جاتی ہے پورے گھر میں اور مکھی مچھر وغیرہ بھی نہیں آتے مزے کی بات یہ اچھا یہ میں نے اک لیا تھا وال پہ ہنگ کرنے کے لیے سپیشلی اپنے کچن کے لیے پچھر سے تو آپ کا پتہ چلی دیا ہوگا کہ کچن کے حوالے سے ہی ہے کہ مطلب آپ ٹاول اپنا ہنگ کچھن کا کر لیں بایا وغیرہ ہنگ کر لیں کچھ بھی اور یہ چلتے چلتے مجھے مل گیا تھا یہ ہے مطلب جس رہاں پاکستان میں چودہ اگرس میں ہم لوگ جھنڈیاں نہیں لگاتے یہ اس رہاں کے رمضان کی جھنڈیاں ہیں اس میں تقیبہ چیز آٹھ کا پیر ہے یہ تو اس کو ایک پوری لیئر میں انشاءاللہ ہم لوگ لگائیں گے اور یہ میں نے اپنا جو ڈائنگ ٹیبل ہے تو اس کے لیے میں نے ٹیبل کور لیا ہے مجھے کوئی اور کلر لینا تھا لیکن پھر ٹیبل جو تھا وہ میرا براؤن تھا تو بس اسی میں پھر میں نے کہا چلیں میں یہ لیتی ہوں تھوڑا اس میں شائنی لک آ رہی تھی درمیان میں سے یہ تھوڑا آفائٹ تھا اور فلاور بھلا تھا سائیڈوں پہ جو بارڈر ہے وہ براؤنش تھا تو یہ مجھے پسند آیا تو میں نے کہا چلو میں یہ لے لوں کیونکہ ٹیبل کور بھی جلدی جلدی چینج کر دینا چاہیے تو وہ بڑا اچھا آپ کا رہا تھا کیونکہ اگر ٹیبل کور ہمیں ایک ہی رکھیں تو وہ پھر دنر لنچ کی جو آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے جو گیدرنگز میں وہ پھر مزیگی نہیں ہوتی تو کافے ٹائم ہو گیا تھا میرے ٹیبل کور میں اب وہ لک بھی نہیں تھی تو میں نے کہا چلو میں آئی ہوں تو میں ایک ہی طفعہ سب چھوپنگ کر لوں تو یہ ساتھ ہی مجھے مل گیا ایک اور رمضان کے حوالے سے ٹیبل کور یہاں پہ رمضان میں سہر اور افتار میں آپ ریسٹرنٹس میں جائیں مسجدوں میں جائیں یا کہیں پر بھی جائیں تو جو ٹیبل کور ملتے ہیں چاہے وہ ڈسپوزیبل ہی کیوں نہ ہو یہاں پہ ٹیبل کور کو بسکلی سفرہ کا جاتا ہے تو جو سفرہ یہاں پہ بچھایا جاتا ہے رمضان کا وہ رمضان کے حوالے سے ہوتا ہے جس طرح کی میں نے ابھی آپ کو وہ جھنڈیاں دکھائی ہیں اسی طرح کی وہ جھنڈیاں ریڈی کلر میں سفرہ یعنی ٹیبل کور بچھتا ہے تو یہ واشیبل ہے تو انشاءاللہ رمضان میں میں جب اس کو بچھاؤں گی تو آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کروں گی تو پھر یہ بھی کوشش ہے کہ مجھے ڈسپوزیبل بھی مل جائے تاکہ وہ پھر بہت ایزی رہتا ہے وہ بھی لگایا اور بے شک آپ کو ڈسکارڈ کر دیں یا بیچابی رہنے دیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کوئی چیز گر جائے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ہوتا وہ پتلا سا ہے لیکن اوپلی ڈسپوزیبل ہوتا ہے تو اتنا وہ نہیں ہوتا یہ بچوں نے یہ بیٹی نے میری نیک اپ لیا تھا وہ اکثر کافی وغیرہ پیتی ہے تو بس اس کے لیے یہ شیشے کے ایک مگ اس کے پر بنے میں یہ کچھ میں نے دو دن پینٹنگز لئی تھی تو یہ پینٹنگ مجھے بڑے اچھی لگی اور اس میں یہ چھتا یہ پینٹنگ نہیں تھی تھوڑا سا اس کے اوپر اُبھر کے نا تھوڑا سا کام کیا گیا تھا اچھا یہ میں نے جو چیز لئی ہے یہ ہے مٹی کی ہانڈی اس کا مجھے کافی دیر سے انتظار تھا یہ وہ مٹی کی ہانڈی ہے جس کا ہم الیکٹرک کے اوپر بڑے اچھی بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑی بڑی لئی ہے اور تھوڑی یہ ڈیپ بھی ہے تو انشاءاللہ میں اپنے کسی بلاغ میں یا کسی ریسپی میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گے کہ کیا بنانا ہے کیسا بنانا ہے اور کافی ہیوی ہے دوست کیونکہ جو دوسری مٹی کی آنڈی ہوتی ہے جو گیس کے اوپر ہوتی وہ نیچے سے اوول ہوتی ہے تو یہ نیچے سے فلیٹ ہے اور الیکٹرک کے اوپر انشاءاللہ یہ رکھی جائے گی کیونکہ میں نے کافی ویو سنے تھے اس کے بارے میں کہ جی یہ رکھی جاتی ہے تو فائنلی یہ مجھے مل گئی اور یہ میں نے لے لی ہے تو لیٹس سی امید ہے کہ آج کا میرا یہ ولاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو اور سبسکرائب کیجئے گا بائی بائی